اسلام علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں خیریت سیم بھائی صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے ہے کیا نام ہے اللہ حور سے جی اللہ آپ کو عزت ڈیلتا بھائی حکم کریں کیا حال چالیں خیریت ہے انشاءاللہ اللہ کا احسان بس آپ کو دیکھ دیکھ کہ نہ خوش ہو سیرتے ہیں اللہ آپ کے بچوں کو تو لے مردے اللہ آپ سے بات ہوئی تھی لیکن مکمل نہیں تھی ہو چکی وہ آپ کو ایران سے کال آگی تھی جی تو میں دو ہے وہ اصل میں تو کہنے کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں اندر سے الحمدلہ اس میں میں کچھ ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ہوں رہا ہوں کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں گھر والا کوئی میں نے کہا ہوگا تو گھر والے بھی اس بات پر اکری ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے تم گھتے کرو تو کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں کچھ تھوڑی سی حوالے اگر دے دے مجھے جی 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 ضرمی اگر جی دی اپنے شہداروں کو ہم کھانے کے پر تو وہاں پر جو اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ وثی جو ہے وہ مولا مشکل کچھ آیا ہیں ہم اور اس کے بات پر آگے چلے تو پر آپ کی کریر کافی سنیئے میں نے تو وہ ذرا حوالہ کا دکھا دیں گے کہ میں باقی کو بھی دکھا دکھوں یہ باقی آپ کو چیز پیجھ گئے وہ نور برس کا ماشاءاللہ اوہ نہیں بھائی وہ لائٹنگ اسٹیڈیو کی لائٹنگ آپ کو نہیں پتا جو روحانی جو بردی ہے نا انہیں پتا ہے چیز کا جو روحانی حالہ ہے نا آپ کا وہ ماشاءاللہ برس تو ہوں گے خاص کرم ہے آپ سے تینکیو سر دعوت زوی العشیرہ ایک منٹ میں بتاتا ہوں مجھے مل جائے اس کے مسادر یہ کتاب ہے تاریخ تبری میں اس نے کئی حوالوں کے ساتھ نقل کی ہے ہم ہم جیہ ہم میں آپ کی لاکھ سجن سے دیکھ لوں گا آپ کا ذرا ٹائز نہیں دیکھتا میں جی سر تو اس کے بعد میں یہ چاروں اصل میں ایک اس کے بعد میں حدیثت ایک لائنٹ کی بات آگی ناسٹر بھی کرنا چاہ رہا تھا تو یہاں پہ کیونکہ ہم پر بریلوی تھے تو بریلوی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا تھا میں کہ دیوبندی کی تکبیر کرتے ہیں دیوبندی بریلوی کی تکبیر کرتے ہیں یہ اس کے لئے سارا معاملہ چل رہا ہے تو انڈینجر بھی وہ بات ہوئی تھی اسی کے ورہ سے جانا وہ جارہ اس طرح توجہ ہوئی پھر لیکن اہل بیعت کی بات ہے تو وہ بھی دنڈی ماری آم بلکل ٹھیک ہے پھر وہ تدیر پہ آگے پھر آپ کے مناظرے سنتے رہتے ہیں تو آپ سورہ حجرات پہ چلے جاتے ہیں سورہ حجرات پہ جب آپ کہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی جو تنبیہی ملی ہے وہ تنبیہی ملی تو پھر حدیثت کے حکاس کدھر جائے گی جب بلکل تو ایسے وہ دو میرے پر مشکل سوال تھے وہ بھوچنا ملنے بھی تھوڑا مشکل ہے پہلے پھر یہ کہ جو امام حسن علیہ السلام کردہ جنادہ گیا ہے گھر سے تو میں نے سنا ہے کہ جنادہ پہ جرم ہوں تین چڑھائے گے تو یہ بات صحیح ہے کہ جنادہ تین چلے جلازے کو تیر لگئے ہیں وہاں پہ مروان تھا مروان اب الحکم تھا عائشہ تھا مخالفین کے کتب میں عائشہ کا نہیں ہے مخالفین کے کتب میں مروان کا ذکر ہے مروان عثمان کا داماد اور عثمان کے چچا کا لڑکا اور وہ گورنر تھا معاویہ کی جانب سے مدینہ منورب مخالفین کہتے ہیں کہ مروان مروان نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے کتب میں عائشہ بھی اس میں شامل ہے ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہی لوگ ہیں جنہیں نبی پاک نے بدینہ منورہ سے جکال گیا تھا بلکل عثمان کے دونوں واپس آئے ہیں اس کے بعد کے ساتھ دونوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا ایک بات ہم اور بھی کرتے ہیں وہ عثمان کے بارے میں حضرت رکعیہ علیہ السلام کے بارے میں جی تو وہ جو اب بات کرتے ہیں وہ سابس شدہ بات ہے پر اوپر جو ہے آثنٹک بات ہے یا کہ یہ ایک حدیث میں ہے بھئی شیعہ حدیث میں موجود ہے مخالفین نے بھی روایت کیا ہے اسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس کی تقزیب ہوتی اگر ایسی بات ہو کہ اس کی تقزیب کی گئی ہو مثلا حدیث میں مخالف ہوتی طرح بھی نہیں ہے اس بات ہے حدیث میں پریقین کے کتب میں اس کا رد نہیں ہے اس کا رد کیا ہے اس کا رد یہی لوگوں کی چہالت ہے اس کے علاوہ اس حدیث کے مقابلے میں لوگوں کے رائے ہیں لوگوں کے باتیں ہیں حدیث کوئی بھی نہیں ہے کہ امی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شادی واقع نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی دیکھو ٹھیک چلی ٹھیک اچھا سرکارہ آپ نے جو مجھے کلمہ بھی پڑھا نا تو ایک نماز میں میں نا یا میرے ایرے میں نا اہلہ دشیحی مجد نہیں ہے کری کوئی ماں بارگاہ ہے لیکن وہاں پہ کوئی اتنا نظام نہیں ہے وہ میرے دوست ہوئے ربی ہے کافی جو میں قنود کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں جی تو وہ کوئی کہتے ہیں رکعت سے پہلے پڑھے کوئی کہتے ہیں رکعت سے پہلے پڑھے نہیں قنود ہمیشہ جو آئے صرف نماز جمعہ میں رکعت سے پہلے ہوتی ہے باقی نمازوں میں قنود دوسری رکعت میں رکعت سے پہلے ہوتی ہے اس میں کوئی اور قائٹ کر دیں کہ قنود جو نہیں ہے نماز میں کہ نہیں جو نہیں قنود مستحبات میں سے سنن میں سے اس کی ضروری نہیں ہے قنود دیکھیں اس میں میں روایات آپ کو کول کے دے دیتا ہوں ایک منٹ مجھے مل جائے یہ کتاب وسائل الشیعہ میں کہ قنود جو ہے ایک منٹ میں آپ کو لے کہتا ہوں کتاب وسائل الشیعہ تمہیں یہاں قریب پہ مسجد نہیں ہے جو پتا کہ یہ معاملہ پہ پوچھا ہے اس کو بھی اتنا پتا نہیں تھا یہ آپ جب مساجد میں جائیں نا اگر مخالفین کے مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو انہی کے طریقے پہ نماز پڑھیں میں نہیں سبب آپ کے لئے میں نہیں ہم آپ پر طریقے سے پڑھتے ہیں تو میں نے بات سوری آپ سے بات کٹ رہوں پہلے وضوع علی کا پتا آپ کی ویڈیو دیکھنی سورہ مائدہ کے آج میں بچے دیکھنی تو ہمیں طریقے سے کلن کر لیا ہم بریزی کو نہیں جائیں یا میرے قریب وہاں پہ جائیں وہاں پہ ہاتھ چھوٹے پڑھتے ہیں میں کوئی مشیون نہیں کرے بات ہوں ہم سے جاٹتا ہے ہم یہاں پہ پہلے تو آپ پہلے تھوڑا سے جیسی ٹائم کرنے ہیں وہ تھوڑے گھبراتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں چھیڑنا قنوط کے تو بہت سارے احادیث ہیں ہمارے پاس یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جل نمبر چہ جل نمبر چہ چاپ حیات علی البیت معصصت علی البیت یہاں پہ سفر نمبر دو سو اکس سٹھ میں قنوط کے احادیث شروع ہو جاتا ہے یہ قنوط کے احادیث اس میں بہت سارے احادیث ہیں بابو استحبابی ہی فی کل صلاة جہریت او اخفاتی فریضتا فریضتا او نافلہ مستحب ہے کہ انسان پڑے چاہے وہ نماز جو ہے فجر کو مغرب شاہ کیو یا زہر و عصر کیو یا فریضہ ہو یا نافلہ ہو اور اس مکروح ہے کہ انسان اس کو ترک کرن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرما القنوط فی کل سلوات قنوط ہر نماز میں قوتی ہے القنوط فی کل رکعتین فی تطوع والفریضہ ہر دو رکعت میں یعنی جب دو رکعت نماز پڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے قنوط ہوتا ہے چاہے وہ مستحب نماز ہے یا واجب نماز ہے اچھا آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ امام محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا والقنوط فی جميع السلوات سنت واجبت فی راکعت الثانی قبل الرکوع وبعد القراء قنوط ایک واجب سنت ہے اس کو ترک کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے سورہ فاتحہ اور جو سورہ بھی پڑھتے ہیں اس کے اختتام ہو جائیں رکوع سے پہلے آپ قنوط پڑھیں ٹھیک ہے نا اچھا تو اس طرح کے روایات بہت زیادہ ٹھیک ہو یہ بلکل ٹھیک ہو اچھا ایک اور بات جو ہے وہ میں آپ کو اس میں دیکھتے کئی باتیں بھول رہتے ہیں میں شاید آپ کی مجاہت جو ہے وہ آپ سے بلکہ لیکن اگر کبھی تقیہ کرنا پڑے نا تقیہ کرنا پڑے اگر آپ ایسی جگہ ہوں میں آپ کو ویسا آپ دلے را آدمی ہیں تو سب لوگ آپ جیسے تو نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ خطرہ ہوتا ہے تو اب ان لوگوں کے خدمت میں عرض ہے جو بھی شخص اس کو خطرہ ہو خطرہ یہ نہیں کہ لوگ ماریں گے یہی کہ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں آپ کو بری نظروں سے دیں کہ جب ان کی دکان میں جائے نا مالے والے کے دکان میں وہ کہیں یہ تو شیعہ ہو چکا آپ کی عزت نہ کریں یعنی آپ کا جینہ مشکل ہو جائے یہ سب میں تقیہ ہے آپ اگر انسان تقیہ کرنا چاہے تو اس کے تقیہ کی گنجائج جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جیسے وہ صحیح نمازیں پڑھیں اور جب مخالفین کے پاس جائے ان کے مساجد میں تو اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیں قرونو نہ پڑھنا چاہیں بلکل اس کی جواز ہے اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا واجب نہیں ہے مجھے در نہیں ہے میں خود جب ہم جاتے تھے اب تو نہیں جاتا میں مخالفین کے مساجد میں جب ہم جاتے تھے نا جس وقت اتنے مشہور نہیں تھے مخالفین کے مقبی سفر وغیرہ تو اس طرح شیعہ طریقے سے نماز پڑھتے تھے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا لیکن اگر ابھی تو وہ ہمیں مجھے سب جانتے ہیں ابھی تو اور ہی ریاکشن ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ اس کے محلے کے بہت ڈیلے ہیں وہ کچھ ہی نہیں کہتا ان کو پرواہی نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے تو وہ شیعہ طریقے سے نماز پڑھیں یہ آپ کو اور سوال ہے بھائی نہیں نہیں ہے یہاں بڑے سختل ہو گئے ہمارے سفر جو رہتے ہیں پاکستان کے لوگ بڑے متاثب ہیں بہت متاثب ہیں مولا کا قرم ہے کہ ہم سے جو ہے وہ نہیں ارسکتے وہ سپر مارے فیملی بیگرون کی وجہ سے یہ مولا کا قرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا ابدہ و رسوله صل اللہ علیہ وسلم و اشہد ان و اشہد ان علیAn امیر المؤمنین خليفة رسول اللہ ووسیه بلا فصل وامام الهدا واشهد ان فاتمة الزہراء واشهد ان فاتمة الزہراء سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء العالمین واشهد ان الحسن والحسین واشهد ان حسن والحسین وعلي بن الحسین وعلي بن الحسین ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وموسی بن جعفر وعلي بن موسی وعلي بن موسی ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی والامام المہدی ابن الحسن العسکری حجج اللہ حجج اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء رسول اللہ وخلفاء رسول اللہ وعوسیاء رسول اللہ وعامت الهداء بهم اتولا ومن اعدائهم ومن اعدائهم اتبرع الاللہ تعالی الاللہ تعالی آج سے میں چودہ معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہوں آج سے میں چودہ معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہوں محمد وعال محمد علیہ السلام کا غلام ہوں محمد وعال محمد علیہ السلام کا غلام ہوں ان کی طاعت ان کی محبت ان کا نصرت میرا دین ہے اور ان کے دشمنوں پر ان کے قاتلین پر لعنت بیچتا ہوں اللہ آپ کو عزت دے آپ ہمارے بائیں ہمارے سر کے تاج ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل بیت ادھار فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ ہاں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے اور آپ کے بچوں کو تول عمر دیں اور آپ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں آج سے آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند ان کے شیعہ اور ان کے سپائی ہیں اور آج سے آپ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے سپائی اور ناصر ہیں اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی خدا آپ کو سلام دید اللہ آپ کو عزت دے